موسیقی ہم مسلمان قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں قرآن مجید کو معنی کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کی ہدایت ہے انسانیت کی طرف جب ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو ہمیں کمپنی کے قوائد و ضوابط پر عمل کرنا پڑتا ہے قرآن کا بھی یہی حال ہے ہم تخلیق ہیں اور ہمیں خالق کے بتائے ہوئے قوائد و ضوابط پر عمل کرنا چاہیے ایسا کرنے کیلئے ہمیں قرآن کی بیر بھی کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اصل شکل میں واحد خدای کتاب ہے ہمارے دل میں اس انتہائی اہم حقیقت کا ادراک کرنے کے بعد ہمیں خود کو اللہ کی کتاب پر قائم رکھنے اور اس سے حتمی رحنمائی لینے کی اہمیت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی واقعیتن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے یعنی آخرت اس کتاب پر بھی یقین رکھتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا در حقیقت یا قرآن ایک مناسب اور محفوظ راستہ کی طرف غامزن ہے یا نیک کام کرنے والوں کو خوش خبری سناتا ہے کہ ان کا عجر عظیم ہے اور ہم نے ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے جو آخرت کے بعد کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے متعدد بار قرآن کی پیروی کرنے کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے لہٰذا ہمیں اپنی تلاوت قرآن کو ایک مستقل عادت بنانا چاہیے اس دنیا اور آخرت کی واحد کامیابی اللہ کی کتاب ہے اللہ پاک ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان لوگوں نے جب ان کے پاس آیا قرآن کے مشوری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ یہ یقیناً ایک زبردست کتاب ہے چھوٹنا تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی رابطہ کر سکتا ہے یہ حکمت والا کا نزول ہے جو ایک قابل تعریف ہے ہم مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں حدیث میں ایک چگہ آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو جب ہم پہلی کام کو ہی نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھے یعنی قرآن کے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دوسرے کام تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور اس طرح ہم بہترین لوگوں میں سے نہیں ہو پائیں گے ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اس کے باوجود کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں پہلا تو اسے یاد کرنا اور دوسرا یعنی اسے سمجھنا اور اسے نصیحت حاصل کرنا لیکن آج کی زمانے کے لوگ صرف پہلی ہی میننگ کو لیتے ہیں اور صرف قرآن کو میمورائز کرتے ہیں اور اسے سیکھنے کے لئے ہم محنت بھی کر سکتے ہیں جیسے عبدالرحیم عبدالعزیز نے محنت کر کے ایک کورس بنایا ہے جس کی وجہ سے آپ سو دن میں قرآن کی عربی کو آرام سے سیکھ سکتے ہیں صرف سو دن کورس فائف ہے اور سب کورس بیس بیس دن کا ہے اور پہلے کورس میں ہی آپ ففتی پسنٹ آف قرآن سمجھنے لگتے ہیں سو اگر آپ کو اس کے بارے میں اور انفرمیشن چاہیے یا آپ کو یہ کورس کرنا ہے تو پلیز میرے گیون میل آئی ڈی پر ای میل کریں اور اپنا نام اور اپنا واتس ایپ نمبر بھی دیں السلام علیکم ورحمت اللہ